گینگسٹر ایڈیٹیوٹ چہرے پہ گصہ مو پہ لالی اور آنکھوں میں چیلنج ساجد خان تمہیں سلام ہے یوں سلام ہے جس طرح سے آج ساجد خان نے اننگ کھیلی اس نے بتایا کہ کرکٹ کیا ہے کہ آپ کے اندر پیشن ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس نے صرف آج دکھ صرف اس کی بولنگ کی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ بولنگ اچھی کروا رہا ہے یہ کر رہا ہے اس کے سٹائل کی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ یوں کر کے کرتا ہے اور کیا کول لگتا ہے لیکن آج جب اسے گینگ لگی اور اس کے یہاں سے بلڈ نکلا اور اس کے بعد جو اس نے اپنا ایڈیٹیوٹ دکھایا اپنا پیشن دکھایا وہ بتاتا ہے کہ ساجد خان کیا ہے پوری دنیا آج ساجد خان کی یہ بولی تصویر شیئر کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یار یہ کیا بندہ ہے یہ ٹرو کرکٹر ہے جو گیم کی سپیرٹ ہوتی ہے ایسے بندے سے بنتی ہے گیم میں اندر جو جوش آتا ہے ایسے بندے کی وجہ سے آتا ہے وہ مسکرانا چھکا کھا کے مسکرانا چھکا کھا کھا کے یوں خارش کر لینا بھی مجھے صرف یہی چھکا مار لیتا ہے اور پھر اس کے بعد آتا ہے یہ گینگ سٹر یہ آکر کہتا ہے کہ مجھے مارو تو صحیح میں تمہیں بتاتا ہوں پاکستان 177 پر ڈاوان ڈول تھا پاکستانیوں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ پاکستان جو ہے نا یہ والی لیڈی نہیں اتار پائے گا اور پاکستان ختم ہو جائے گا اور پھر انگلیند یہ میٹ جیت جائے گی لیکن وہاں پر نومان اور ساجد پھر آتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ کو سہارا دینے کے لیے پہلے نومان علی سوپر اپنی اننگ کھیلتا ہے اور اس کے بعد ساجد خان آ کر کہانی ہی بدل دیتا ہے پورے میچ کی اور بیز بول کو بتاتا ہے کہ اصل بیز بول کیا ہے یہ پاکستانی وال کیا ہے یہ ساجد وال کیا ہے ساجد خان آ کر بتاتا ہے کہ ایسے مارے جاتے ہیں چھکے ایسے مینٹین کی جاتی ہے گیارہ کیاوریج ٹیسٹ کے اندر ایسے مارا جاتا ہے چھے آور کے اندر پچاس ایسے کیے جاتے ہیں سکور ایسے کیا جاتا ہے انیس کے اوپر انتیس وہ بھی ٹیسٹ کے اندر اور وہ بھی ایک ٹیل اینڈر ایک بولر یہ ساجد خان کی جو آنکھوں میں پیشن ہے یہ بتاتا ہے کہ کرکٹ کیا ہے پاکستانیوں کے لیے کرکٹ کیا ہے آج ساجد خان کے وہ جو اگریشن ہے وہ پاکستانیوں کا اگریشن ہے ہر کوئی پاکستانی ساجد خان کا سٹائل اپنا رہے ہیں ہر کوئی ساجد خان کو دیکھ کر اس کی طرح موچھے رکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہم ساجد خان کی طرح ہم کول لگنا ہے ساجد خان ایک سیمبل بن چکا ہے پاکستان کے اندر بلکہ دنیا میں جو بھی کرکٹ کے دیوانے ہیں وہ ساجد خان کو ہی چاہے جا رہے ہیں ساجد خان کریکٹر ہی ایسا بنا ہے آپ یقین کریں کہ یہ پی سی بھی نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے زائع ہے یہ ہمارے لیے ردی ہے کچھ لوگوں کو تو اس کی شکل پسند نہیں تھی وہ کہتے تھے اسے ٹیم میں رکھ کر کیا کرنا ہے کوئی اور ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کوئی اور ٹیلنٹ نہیں کوئی اور پرچی دیکھتے ہیں اس نے نو میچز میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ویہ فلاپ تھا اس لیے ٹیم سے پاہر تھا نو میچز میں اس کی سینتیس وکٹیں ہیں ہر میچ میں تین چار وکٹیں آپ ایوریج نکال لیں یہ ہے وہ بندہ یہ پاکستان کے لیے اس کی پرفارمسز ہیں آپ دیکھ لیں پہلے میچ میں پھر چھے وکٹیں اور ابھی تک وہ چلتا جا رہا ہے پہلی ایننگ ہو دوسری ایننگ ہو وہ پاکستان کو بریک تھرہ دلاتا جا رہا ہے چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ والنگ ہو آج اس طرح سے اس نے بیٹنگ کو سہارا دیا ہے پاکستان یہ یاد رکھے گا دنیا یہ یاد رکھے گی اپنے جو تیل اینڈرز ہیں ان کو مسالے دے رہی ہیں کہ ساجد خان کو دیکھو اس سے کچھ سیکھو پاکستان کے بولرز کو دیکھو جو وہ پریشر بیلڈ کرتے ہیں سامنے والی ٹیم کے اندر وہ دیکھو ساجد خان سے سیکھو آج ہر طرف ساجد خان ہے اور ساجد خان ہمارا ہیرو ہے جس طرح سے اس نے میچ جتوایا ہے اب جو فیصلہ ہے یہ ساجد خان کے اگریشن سے پتا چل گیا ہے کہ فیصلہ پاکستان کے حق میں لکھا جا چکا ہے کیونکہ آپ جب محنت ایسی کرو گے تو پھر فیصلے آپ کے ہی حق میں ہوتے ہیں تو ساجد خان نے آج اپنا خون اپنے بسینے کے ساتھ ملا کر دکھایا ہے کہ جیت ایسے حاصل کی جاتی ہے ایسے پیشن آتا ہے ایسے جیتا جاتا ہے کمال ساجد خان خوبصورت اور اس کے بعد ساجد خان آؤٹ نہیں ہوا کسی سے وہ پنتالیس پہ ابھی بھی ناٹ اوٹ کھڑا ہوئے انگلینڈ والو پھر سے آجو کلو آؤٹ اسے وہ کھڑا ہے وہ زخمی ہے اس کا خون نکلا ہے لیکن وہ کھڑا ہے اور وہ جگمگار ہے